بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علامہ زہبی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بعض عارفین سے نکل کیا گیا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جس کا ہاتھ موڑے سے کٹا ہوا تھا وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ تیرا کیا قصہ ہے کہا کہ اے بھائی بڑا عجیب قصہ ہے وہ یہ کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس نے مچھلی شکار کر رکھی ہے جو مجھے پسند آگئی میں نے اس سے کہا کہ یہ مچھلی مجھے دے دے اس نے کہا کہ میں نہیں دے سکتا ہوں کیونکہ میں اسی کی قیمت سے میرے ایلو آیال کی غزا و خوراک کا انتظام کرتا ہوں یہ سون کر میں نے اس کو مارا اور اس سے وہ مچھلی زبردستی لے لی اور چلا گیا وہ کہتا ہے کہ میں اس کو اٹھا کر لے جا رہا تھا کہ اس مچھلی نے میرے انگوٹھے کو زور سے کٹ لیا جس سے میں نے بہت ہی درد محسوس کیا حتی کہ شدت تقلیف کی وجہ سے سو بھی نہ سکا اور میرا ہاتھ بھی سوچ گیا اور صبح ہوئی تو طبیب کے پاس گیا اس نے کہا کہ اب یہ سڑنا شروع ہو گیا ہے لہٰذا انگلی کو کٹ دو ورنہ ہاتھ کٹنا پڑے گا وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی انگلی کٹوا دی مگر یہ تقلیف بڑھ کر آتھ میں آ گئی مجھ سے کہا گیا کہ گٹوں تک آتھ کٹوا دو میں نے کٹوا دیا مگر تقلیف بازو تک پھیل گئی تو یہاں تک کٹ دینا پڑا بعض لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ تقلیف کس سبب سے پیدا ہوئی میں نے مچھلی کا قصہ سنایا اس نے کہا کہ اگر تو پہلی ہی دفعہ مچھلی والے سے مل کر معاف کرا لیتا تو تیرے عوضہ نہ کٹے جاتے لہٰذا اب جا کر معافی مانگ لے وہ کہتا ہے کہ میں گیا اور معافی مانگا اور یہ میرا قصہ سنایا تو اس نے معاف کر دیا ناظرین سامین ویڈیو کو زیاد زیاد شیئر کر دیجئے گا اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اسلامی اور معلوماتی چینل ویلس آف نالج کارنو کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈی ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا گنٹی کے بٹن کو آل پر کر دیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت وصول ہو سکے اگلی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ